مارا پہیاں تے چشمیں ٹوٹے اور ایک کسونے لگے اور ایک گڑی ٹوٹی ڈنڈے پہے مسجدہ دے گراؤ ہوئے اور مارا گیا اور سارا کو جو یا تیشوہ اور آٹومیٹک کنٹرول ہو کے تریس ہو دیا گئی ہے آجے اور کنٹرول ہو نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اور میری دلی خواہش ہے میں کہنا ایسی کنٹرول ہو جائے جس طرح علامہ احسان ہے جائی رہمت اللہ دی ہوئی ہے اوئے علامہ صاحب فرمان دے اوئے علامہ صاحب میرا عقیدہ پختہ کر گئے اوئے فولادی چٹان اور تمہیں علیہ حدیثوں نے کوئی مجھے پکا نہ کیا اور میں پیر آیا میرے پیچھے جرگے شروع ہو گئے مولویوں کی میڈی ہیں اور کہتے ہیں ان کا بڑا نقصان ہوگا کیا کہتے ہیں دڑا دھڑ لوگ علیہ حدیثوں گے کیوں کہتے ہیں اس کی مرید بہت زیادہ ہیں اور یہ چھتیس ملکوں میں گیا ہے اور میں کابی ملکوں میں واپس آتا تھا امیگریشن والوں کے پاس نا پاسپورٹ کی اتنے بندل رکھتا تھا ایک کھلا رکھتا وہ مجھے دیکھتے ہیں سمجھے شاید کوئی ایجانٹیں کہتے ہیں نیار مولوی ہے اور کہنا ہمیں جی پی رفضل قادری اچھا جی گجرات والے ہیں میں نے کہا نیجی پنڈی والا ہوں جنوں والا ہوں اچھا اچھا یہ پاسپورٹ میں نے کہا یہ میرا آپ نے یہ ساری آپ نے وہ پاسپورٹ کھولتے ہیں اس میں ویزا ان لگانے کی جگہ نہیں ہوتی تھی وہ کہتے ہیں پیر صاحب ان کہا لگائے میں کہ جا مرضی لگو اور دوسرا بنا لو پاسپورٹ اتنے ملکوں کی میں نے ٹریولنگ کی اور مریدوں کی سپانسر پہ کی کہتے ہیں یار یہ دھڑا دھڑ باہر ملکوں میں بھی ہو جائیں گے اور باہر ملکوں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہو رہے ہیں اور دعوت بھی مجھے دے رہے ہیں کہتے ہیں ابھی پتہ چلا ہے وہ ابھی ہو گئے ہیں پیر صاحب میں نے کہا الحمد اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیر صاحب نے ریال لے لیے اور میں نے کہا خدا کے بندوں پیر صاحب نے کیا ریال لینے اور دینے والوں کو بھی مجھے پتہ ہے اور ایک اللہ کے بندوں جب اقیقت سمجھ آ جاتی ہے سچائی سمجھ آ جاتی ہے نبی کی اصل غلامی سمجھ آ جاتی ہے نبی کا اصل طریقہ سمجھ آ جاتا ہے صحابہ اکرام کا طریقہ سمجھ اور رائے حق جب سمجھ آ جاتی ہے پھر ریالوں کی ضرورت پڑتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر تو مارے کھا کے بھی بندہ گامزان رہتا ہے اور مجھے کہتا ہے ایک بندہ کہتا ہے کہتا ہے کہ پہلے آپ قادری تھے شیخ عبدالقادر جی لانی کی نسبت سے توجہ ہے اور اب کیوں قادری ہو میں نے کہا کیوں آپ پبندی لگ گئی ہے کہتا ہے نہیں اب محمدی رکھ لو میں نے کہا کیسی خوبصورت بات تم کرتے ہو اور وہ وعبیوں کے ذمہ آپ نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نام تو رکھا ہوا ہے کہتا ہے اچھا وہ وعبی رکھ لو میں نے کہا پہلے وہ تم نے رکھا وہ اللہ کا نام ہے کہتا ہے پھر قادری نام کیوں رکھتے ہو میں نے کہا شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ ہمارے ہی ہیں وہ وعبیوں کی ہیں وہ اب مارے ہی ہیں ان کی کتاب پڑھ لو اور کہتے ہیں اب جب انہوں نے غورت کیا کتابوں کی اوپر جب ہم نے نشاندہ ہی کی نا اہلِ حدیثوں نے نشاندہ ہی کی کہ انہوں نے تو اہلِ حدیثوں کو سچا لکھا اور حق والا لکھا اب کہتے ہیں کہ یہ اس عبدالقادر کی کتاب ہی نہیں ہے یہ کوئی اور عبدالقادر تھا اس نے لکھی تھی ان کے بارے میں اب اس کتاب کو بھی چھوڑ دیا اب نہیں مانتے اور بعض مانتے بھی ہیں اچھا بات کیا کہا رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اگر ہم نہیں کریں گے اللہ مشرکوں سے کام لے رہے گا اور ساڑھے تیری سال کا مشرک اللہ نے موائل کر کے تمہارے سب نے کھڑا کر دیا اور میتے و پال گل پہنٹالویس سال کا ایک عیسائی اللہ نے رائے اقبل آگے کھڑا کر دیا اور جمیل آمان اور سپاہ سابا کردن تنزیر سابقہ سے اور علماء دیوان میں سے اور علماء دیوان میں سے متابار کا علماء ایک متابار قسم کا اور جو ایک انتہائی اہم علماء دیوان کے ساتھ رہنے والا جمیل آمان اللہ نے اس کو اہلِ حدیث کر کے رائے حق بے گمزن کر دیا اور دعوت کا کام کر رہے اور یہ دھڑا دھڑ دعوت کا کام اور طہر زیاد چشتی آیا اور عبد الرحمن محمدی آیا اور ترہ ترہ کے علماء اکرام اس سال کے اندر آئے اس لئے علامہ نے کہا تھا یہ صدی علیہ حدیثوں کی صدی ہے علامہ صاحب نے کہا تھا یہ صدی اوہ یہ بزرگوں کی قرامت بیان کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے اوہ علامہ احسان علیہ زہیر رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی بزرگ ہے اوہ یہ بزرگوں کی قرامت بتا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا یہ صدی ہے اہلِ حدیثوں کی صدی ہے یہ صدی اور یہ عمل ہو رہا ہے سال کے اندر بارہ تیرہ علماء اکرام آئے ہیں اہلِ حدیث ہوئے ہیں اور کبھی سنا یہ سلاب آیا تھا ابھی پجاب کے اندر اور سارے کا سارا سلاب جا کے کہاں گرائے سمندر میں سارے علاقوں سے چلا ہے تباہی کرتا ہوا وہ کہاں جا کے گرائے سمندر میں اور سارے فرقوں سے اہلِ تشی وہ ابھی ہوئے اہلِ حدیث اور سنی ہوئے اہلِ حدیث اور دیوبندی ہوئے اہلِ حدیث اور سارے فرقوں سے حیسائیوں سے آئے مسلمان ہوئے اہلِ حدیث اور سارے دریاں اس سمندر میں گھر رہے ہیں اور یہ اہلِ حدیثوں کا سمندر ہیں اہلِ حدیث ایک سمندر ہے اب آپ علامہ حسان علی زہیر رحمت اللہ علیہ نے جس عقیدے پر مجھے مضبوط کیا وہ ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں یہ آخری دس منٹوں والی بھی بات بھی کرلوں وہ کہتے ہیں پیر افضل قادری آیا تھا اور بریلوی میرے دوست اکثر سننے آتے ہیں اور کیوں کہ دیکھے تو پیر افضل قادری آیا بھی ہے کہ نہیں ہے وہ ابھی جبورتوں نہیں بولتے اور یہ شک نکالنے آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں یار یہ جنوں والا پیر ہے اور کئی جگہوں پہ کئی لوگ مجھے پہچان لیتے ہیں بڑی دعوت کرتے ہیں پچھلے دنوں یہاں قریب یہ ایک داکتر ہے آپ کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں پہ میں آیا میں نے تقریر کی وہ داکتر صاحب جو ایم بی بی اس نے مجھے پہچان لیا کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا تھا آپ چوڑ میں رہتے ہیں میں نے کہا جی اس نے پھر مجھے ساری نشندہی کی کہتا ہے میں نے بڑا نام سنا تھا میں آیا تھا میرے بچے کے ساتھ کچھ شکایت تھی جنوں کی میں اس کو لے کے آیا تھا اب وہ بریل بھی مجھے سننے کے لیے آیا اللہ کی رحمت سے وہ اہل حدیث ہو کے گیا اور بعد یہ کر رہا تھا کہ جب ہم دعوت کے کام کو چھوڑ دیں گے دعوت کا کام ہم نہیں کریں گے اللہ کام لے لے گا ہم جیسے لوگوں سے بھی عیسائی مسلمان کر کے بھی جو بندی آئیں گے ان سے بھی لے لے گا لیکن قیامت والے دن شکر یہ کرو کہ پیر عفض القادری قیامت والے دن جب اللہ کہتا ہے انہوں سچے اور سچوں کو جنت میں لے جاؤ اللہ کہتا ہے نا اور سچے اور سچوں کو اور جنہوں نے قرآن عدیث کے مطابق جن کی گزاری اور اسلام کے اس حصول کے مطابق آتی اللہ واتی اور رسول کے مطابق جن کی گزاری ان کو جنت میں لے جاؤ تو کئی عفض القادری کھڑا ہو کر کہتا کہ انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی تھی بہا سمجھ میں آئی ہے قیامت والے دن اللہ نے یہ عذر بیٹال دیا سچوں کی مدد فرمائی اللہ نے یہ عذر بیٹال دیا سچوں کی مدد فرمائی اب میں جو بات کر رہا تھا بیت اللہ شریف کے اندر امام کعبہ نے مجھے ایک نصیحت کی اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے کعبہ کی اور ساری زنگیہ ہم یہ کہتے رہے اللہ کے گھر اللہ میں بلالے اور مدینے والے کو اور ہم کہتے رہے برحلویت میں رہتے ہوئے دکھا دے مدینہ دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں ہر وقت تیری رحمت برستی ہے ساری زنگی ہم یہ کہتے رہے اور جب آمام مدینہ میں پہنچے اور مدینہ میں پہنچ کر کے میرے مریدوں نے یہ کہا اور مکہ میں پہنچ کر کے میرے کان میں کہا پیر صاحب نماز پڑھ کے جلدی سے نکل جاؤ میں نے کہا تو وہاں آنے والا ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہاں کوئی پریشانی نہیں آسکتی اور تمہیں کیا ہوا ہے کہنے لگے تمہیں پیر صاحب پتہ نہیں یہاں پہ وہابیوں کا قبضہ ہے ہماری نماز نہیں ہوتی تو مجھے کہنے لگے کان میں یہاں پہ وہابیوں کا اور میں نے کہا اللہ کہتا ہے کہ جب بیت اللہ پہ کوئی آنکھیں چردھوڑتا ہے نا تو اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ حفاظت فرماتا ہے اور میں نے کہا جب اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے وہاں کسی مشرک کا قبضہ ہو سکتا ہے اور کسی غلط بندے کا قبضہ کوئی اللہ نے میری سمجھ میں یہ بات میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کے گھر میں نماز پڑھو کہتے ہیں پیر صاحب یہ آپ کی زمداری ہے اور میں نے کہا میری زمداری کیا ہوگی اور ساری زمداریاں اس مالک کی ہیں کوئی نماز پڑھو اگر نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوتی تو تمہارا